بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری سیوٹیوب کی فیملی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور جی میں ابھی اٹھ چکی ہوں آج کل بچوں کی چھٹی ہیں تو میں دیر سے اٹھتی ہوں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ وہ جو مشین کے اوپر کپڑے ہیں یہ وہ میرے ووش ہونے والے ہیں تو آج انشاءاللہ میں مشین لگا لوں گی اور میں صبح اٹھی تھی ازان ہو رہی تھی تو میں اٹھی تو نماز وغیرہ پر کے تو پھر جی میں عبدالعافی کے بستر پہ سو گئی اور عبدالعافی جو ہے نا وہ پپا کے پاس چلے گئے ہیں اور جی اب میں صبح اٹھ گئی ہوں اس لئے کہ آصف نے جو پہ جانا ہے اور اب سب سے پہلے اٹھ کے میں جی ایک گلاس پانی پیوں گی جو کہ پینا چاہیے صبح اٹھتے ہی تو بچ جی اس کو میں نے بڑھ لیا ہے عبدالصبور اور دونوں بچی اور آصف سب سوئے میں ہیں تو لائٹ اون کرتے ہیں ہم لوگ اور جاتے ہیں کچن میں بسم اللہ پر کے اور جی اب میں کیا کروں گی یہ کروں گی پانی چولا اون کروں گی کچن سارا میرا اس لئے صاف رات کو کر کے سوتے ہیں کہ صبح جب کچن میں آئینا تو اچھا اچھا سا ہو اچھا موڈ رہے اور جی کچھ پکانے کا بھی دل کرے اچھا اچھا تو چلے جی پہلے پانی گرم کرتے ہیں اور ہلکا سا نیم گرم پانی پیوں گی اس لئے کہ میری عادت ہے پانی پینے کی تو چلے یہ گرم ہوتا ہے گیس جو ہے وہ صبح میں بہت کم ہوتی ہے تو جی یہ رات کی چائی کی پتیلی ہے وہ شونے والی تو بس جی ابھی میں چائی رکھوں گی بچوں کی بھی ابھی رکھوں جو راشت کی بھی تو جی پانی نکال گیا اب ہم بیٹھ کے آرام سے کچھ دیر آرام سے سکون سے بیٹھ کے پانی پیوں گی اور اس کے بعد پھر جی آسف کو اٹھاؤں گی اور چائی رکھوں گی اتنی دیر میں میں چائی پہلے رکھ کے آسف کو اٹھاتی ہوں تو پھر یہ اتنی دیر میں ریڈی ہو جاتے ہیں تو اب جی میں چائی رکھنے کے لئے کچھن میں آگئی بچے بھی ابھی سو رہے ہیں آسف کی جوپ کا ٹائم جو ہے وہ دیر سے ہے تو رات کو پتی وغیرہ ختم تھی تو ابھی میں نے رات میں مگوائی تو رات کی تو چائی مطلب اسی پتی سے بن گئی تھی تو ابھی جی میں دوسری نیون کھولوں گی جو کہ یہ رات کو لے کر آئے تھے اور بس آسف کو بیچوں گی اور جب آسف چلے جائیں گے بچے جب اٹھیں گے جب سے بچوں کی چھوٹیاں پڑی ہیں تو میں صبح میں بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں ویسے میں جب آسف کے ساتھ کر لیتی تھی اور اب میں جب بچے اٹھیں گے تو ان کے ساتھ کروں گی ناشتہ اپنا ابھی صرف یہ آسف چائی پھیئیں گے اور بسکٹ کھائیں گے یہ کچھ بھی نہیں کھاتے صرف بسکٹ کھاتے ہیں تو چلے جی بس بسکٹ کر کے بسکٹ کا ناشتہ کر کے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچن بھی سمیٹھتی جاؤں گی اسی لئے کہ آج مجھے لگانی ہے مشین اور اسی لئے نہ بھی میں ساتھ ساتھ ہی سارے کام جو ہے سمیٹھتی جاؤں گی ورنہ پھر بہت زیادہ بکھر جاتا ہے نہ تو پھر بہت اوجنسی مجھے ہوتی ہے تو چلے جی باتوں باتوں میں میں نے چائے جو ہے رکھ لی ہے بس یہ چائے بند جی آصف کو اٹھاؤں آصف ریڈی ہوں گے اور ہاں ایک اور نیو خوش خبری ہے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ دودھ دکھا رہی تھی یہ ایوری ڈی دودھ ہے اور ہم لوگ آدھا کلو کا پیکٹ لے آتے ہیں تو پھر میں اس میں ڈال کے رکھتے تھیں کافی دن نکل جاتے ہیں آرام سے تو جی آصف ناشتہ کر رہے ہیں بلینکٹ میں بیٹھ کے ان کو بہت سردی لگتی ہے تو جی اب ہم لوگوں کا کیبل جو ہے وہ بھی لگ چکا ہے ماشاءاللہ سے بچے اتنے زیادہ خوش ہیں اسی لیے کہ وہ لوگ نہ بہت بور ہوتے تھے چھٹییں تھیں بچوں کی تو بس موبائل ڈونڈتے تھے کوئی موبائل ہمیں مل جائے تو جی اب ہم لوگوں کا کیبل جو ہے وہ لگ کیا ہے تو اب بچے اسی پر کارٹون وغیرہ جو ہے وہ دیکھیں گے اور آصف ابھی صبح صبح نیوز دیکھ رہے تھے نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مہنگائی ہو چکی ہے اب بچے اللہ ہی ہم پہ رحم فرمائے بس ہم مہنگائی تھے اس لیے بہت ہو چکی ہے اور اب جی آصف چلے گے بچوں نے بھی ناشتہ کے لیا میں نے بھی اور اب میں نے لگا لی ہے ماشین آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور بچے ٹی وی کو چھوٹ کے تو وہ ان کو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو جی وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے کمپیوٹر اور یہ ٹائم ہو چکا ہے رات کا اور پھر اس کے بعد میں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنای تھی اس لیے کہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور پھر میرا دل بلکل بھی نہیں کیا ہمت بھی نہیں ہوئی تو میں ویڈیو آگے بنا لوں تو اب یہ رات کا ٹائم ہے اور آصف نے فون کر دیا کہ میں آ رہا ہوں تو میں نے کہا چلو جلدی سے میں روٹی بنا لوں تو فٹا فٹ سے جی گیس تو آ نہیں رہی تو میں پھر روٹی بنا لوں اور اب جی روٹی میری بن چکی ہے آصف آ چکے ہیں وہ جی آج کل لے کر آتے ہیں سیلیٹ جو بہت اچھا لگتا ہے کلر فل سا اور اس کو جب بھی وہ باہر سے لاتے میں اس کو تین چار پانی میں ووش کرتی ہوں اور یہ ہے جی ہمارے انڈے آلوک کی فائلن لک جو کہ ریڈی ہو چکے ہیں میں نے دکھایا تو آپ کو نہیں اگر آپ لوگ کومنٹس میں بتائیں گے تو میں آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی دے دوں گی بہت مزے کے ہوتے ہیں اور یہ نیچے سے عبدالعافید لے کر آئے دال میری دیورانی نے دال بنائی تھی اور جی الحمدللہ سے اب جی ہم لوگ رات کا کھانا کھا رہے ہیں اس کے بعد چائے بنیں گی آپ سب کو میری طرح سے اللہ افیس